ہیلو میری پیارے ویورز ویلکم بیک چوکوکیزی انڈیلیشیس فرنڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ہیلدی اور ٹیسٹی پروٹین ملک کی ریسیپی جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ کوئی نارمل ملک نہیں ہے بلکہ سو فائدو والا ملک ہے جسے پینے سے آپ کی کمزوری تھکن اور خون کی کمی اگرم دور ہو جائے گی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس سیمپل سی ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمیرن بوکس میں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو اسے بنانے کیلئے میں نے ہاں پر ایک چمک بھر کر دیسی گھی لیا ہے آپ کوشش کریں کہ دیسی گھی کا ہی استعمال کریں پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے میں نے ہاں پر ایک کپ مکھانا لیا تھا مکھانے کو ہم کیا کریں گے گھی میں اچھے سے فرائے کر لیں گے مکھانے کے اندر کافی اچھی مادرہ میں پروٹین پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے مکھانے کو گھی میں اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ وہ اچھے سے کرسپی نہ ہو جائیں تو یہ دیکھئے مکھانے جو ہیں اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں ساتھی پہن میں میں ہاں پر ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے چوبڑک کیشو ڈالے ہیں ایک ٹیبل سپون ایلمنٹ یعنی کی کاجو اور بردام کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور ساتھی میں نے ایک چمچ کری پشٹا بھی لیا تھا اس کو بھی کٹ کر لیا اب یہاں پر میں اٹ کر لی ہوں ایک ٹیبل سپون چیرونجی اور ایک ٹیبل سپون مگج کی بیج چیرونجی جو ہمارے پاچن تنسل کیلئے بہت اچھی ہوتی ہے اور مگج کی جو بیج ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغ کو کافی اچھے سے اچھے ہوتے ہیں ہمارے دماغ کیلئے اگر آپ کے بچے پڑھنے والے بچے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ ان کو ضرور بنا کر یہ کھلائیے اس سے آپ کا دماغ یہاں کافی تیز ہوگا پڑھنے میں ان کو کافی ہیلپ ملتی ہے اب ساتھی میں یہاں پر کیا کروں گی ڈیڑھ کپ اس کے اندر دودھ اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پڑھنا ان ساری چیزوں کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد دودھ کو اٹ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اور دودھ میں ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی دودھ کے اندر بوائل آ جائے گا ہم گیس کا فلیم بلو کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے اسے پانس سے ساتھ منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے ساتھی میں یہاں پر اٹ کر دی اس کے اندر کیسر والا ملک میں نے کیسر کی کچھ دھاگوں کو دودھ میں بھیگو دیا تھا اور اس کے اندر بہت اچھا فلیور کے لیے میں نے آدھا چھوٹی چمچ الائچی پاورڈر اور لاسٹ میں ٹوٹے بل سپون شگر اٹ کر دی ہے آپ چاہے تو یہاں پر مشری کا بھی استعمال کر سکتے لیکن مشری جو ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اٹ کر لیں ونہ آپ نارمل چینی ہی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھی میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دودھ جو نا کافی گاڑا ہو چکا ہے پکتے پکتے تو اگر آپ کے پاس کیسر بھی نہیں ہے تو آپ ایک سے دو پنچ ہلدی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو پکتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکی ہیں فرنس یقین جانے یہ بہت زیادہ ہلدی ہے اگر آپ اس کو ایک بار بنا کر پییں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا فائدہ آپ کو لگا ہے آپ کے کمار کا در گھٹنوں کا در جسے گایا بھی ہو جائے گا اب ہم اس کو سرو کر لیتے ہیں تو ٹھنڈ کے موسم میں گرما گرم آپ نے اس کو کھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے اس کو کھلانا ہے جس سے آپ کے بچے جو نا ہسٹ پوسٹ تندرست رہیں گے بیماریوں سے دور رہیں گے سردی زکام نزلہ تو جیسے گایا بھی ہو جائے گا تو فرنس اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے تھنکس فور ووچنگ